مجلس اگر ہوگی بہت اچھی ایک کلک میں نے دیکھی آجشی دیکھی تو شاید اسی کا کچھ بخار ہوگی وہ کراچی کے کوئی عالم دین ہے انہوں نے تخمینا لگایا کہ کراچی میں ایک سال میں کم از کم چار لاکھ مجلسیں ہوتی ایک شہر کی پاکستان کیوں بات نہیں کر ایک شہر میں چار لاکھ مجلسیں ہوتی ہیں اب انہوں نے کہا چار لاکھ مجلسیں سننے کے بعد یہ معاشرہ ہمیں یہ بتائے کہ بیس سال پہلے آپ زیادہ اچھے تھے یا آج اچھی ہیں جو انہوں نے سوال کیا اب آپ یہی کہیں گے کہ نہیں ہم بیس سال پہلے اچھے تھے تو یہ چار لاکھ مجلسیں سالانہ کے اعتبار سے اگر پانچ سال کا بھی تخمینا لگائے تو بیس لاکھ بیس لاکھ مجلسوں سے بیس لاکھ مفتگو سے اپنے حاصل کیا کیا اب ان کا جملہ دے اور اس کا سواب ہونی کو پہنچے انہوں نے کہا وجہ سے یہ ہے کہ آج ہماری کئی سو مجلسوں کو دیکھئے یہ ان کا جملہ ہے برنام میرے ذرے میں نہیں ہے کیونکہ نام کیا تھا کہنے لئے یہ خلاہ وہ کہتے ہیں کہ میرا اپنا تخمینا یہ ہے کہ ایک تو ہمیں وہ بفتگو اچھی لگتی ہے جو ہمیں جلد میں لے جائے ہے نا آسانی سے جلد میں لے جائے انہوں نے کہا چلو یہ ہی اچھا ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے یہ سب جب نے رکے ہوں ان کے ہی ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ چاہے شائری ہو چاہے نصر ہو ہم داد زیادہ ان باتوں پہ بھیجتے ہیں جس میں دوسرے جنم پہ بھیجے جائے ہیں ہم داد زیادہ اس پر بھیجتے ہیں کہ فلانہ جہنم واصل کیسے ہوا جہنم میں بھیجنے پہ ہی ہماری ساری داد چار لاکھ مجلسوں کی ٹھہر گئی ہے وہاں کا چار لاکھ ہیں آپ کے ابھی الحمدللہ دو ہزار سالانہ سے کم کا تخمینا نہیں آئے گا اب اس دو ہزار میں آپ دونتے رہی ہیں چار لاکھ پڑھ رہا تاکہ میں یہ کہہ سکو کہ میں چار لاکھ پڑھ رہا تھا ہم زیادہ دادز پر دیتے ہیں جس میں جہنم بھیجا جائے انہوں نے کہا یہ لفتیں بھیوں نہیں کی ہیں کہ میں نے یہ قسم کھا لیا ہے کہ میں مجلس نہیں سے پہلے ہو کب جبلا سالی کہنے لگے اب اس پر سے مزے کی بات یہ ہے کہ جن کو ہم جہنم میں بھیجنے پہ داد دیتے ہیں وہ یا ان کے فالوہرس میں سے ایک بھی سامنے موجود نہیں ہوتا تو ہم سناتے کس کو ہم جنہیں جہنم میں بھیج رہے ہیں وہ بیچارے تو سننے کو بھی موجود نہیں ہیں کیونے پتا چلے کہ ہم نے بھیج دیا ہوں تو انہوں نے کہا اب میں نے یہ تیہ کیا ہے کہ ہم مجلس ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو لوگ سامنے رہتے ہیں ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے نہیں جو لوگ پیچھے رہتے ہیں یہ انہوں نے جملہ کہا ہے ایسا انہوں نے تیہ کیا ہے ہم نے ایسا کچھ تیہ نہیں کیا ہے اس لیے تیہ نہیں کیا کہ الحمدللہ میں نے اپنی زندگی کی کوئی مجلس بھی مکمل نہیں کی جب تک کچھ باتیں ان کی نہ کرنی جو سامنے رہتے ہیں لہذا ہمیں تیہ کرنے کی ضرورت کیا ہے سلامت پڑھے محمد وآلہ تو یہ پتہ نہیں کہاں سے تھوڑا سا مردانہ موضوع نکلایا تھا پھر رمضانہ نہیں موضوع کی طرف چلنا چاہیتے ہیں میں گزارش کر رہا تھا عزیزوں کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ یہ عورت کی کائنات مرد کی محتاج نہ رہے بات کہاں سے نکلی تھی کہ ہزاروں لاکھوں سلام ان ماہوں پر کہ جو اپنی بیٹیوں کو ضروری اور بنیادی شرعی مسائل سے آگاہ کر دیتی اور اس میں وہ محتاج الحمدللہ کسی کی نہیں رہتی ہیں ازدواج سے پہلے بھی اور ازدواج کے بعد بھی حضاروں سلام میں ہو رہے ہیں مگر اب اس سے زیادہ کی توقع اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ ان بیچاریوں کی خود تربیت نہیں ہے اگر زیادہ کی تربیت ان کی پہلے سے ہوتی تو وہ یقینا کسی برد کے تعاون کے بغیر سارا علم سینہ بسینہ چینج کر دیتی ان کو پہنچا دیتی مگر ظاہر ہے کہ وہ خود اس سے زیادہ کی تربیت یافتہ نہیں ہے اسلام چاہتا ہے دیکھیں آج سے میری مجلس ایک قدم آکے اور فائیویل ٹچ میں جا رہی ہے فائیویل ٹچ میں آج اور کل دونوں دن کی گفتگو کرنا ہے میں نے آپ سے گزارش کی کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت مرد کی دنیا کی محتاج نہ رہے اتنی تربیت یافتہ ہو کہ خود کفیر رہے میں آج کفتگو اس مندل میں کر رہا ہوں کہ صرف اتنے ہی نہیں چاہتا اسلام کہ عورت مرد کی دنیا کی محتاج نہ رہے ہمیں ایک انتہائی اہم جملہ تاریخ کے مناظر سے نجھوڑ کے حوالے کر رہا ہوں آپ کو کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت اتنی خود کفیر ہو کہ کسی حادثاتی وجہ سے کسی حادثاتی وجہ سے اگر مرد کی دنیا فریس کر دی جائے منجمت کر دی جائے تو اسلام دردر نہ پھٹکے بلکہ عورت ست اسلام کی ذمہ داری آگے آگے بہت جائے اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت اتنی خود کفیر ہو کہ اگر کسی بھی ہاتھ ساتھی مرحلے میں مرد کی دنیا منچبت کر دی جائے فریز کر دی جائے تو عورت محتاج نہ رہے اور دین تر تر اٹکنے نہ پائے بلکہ اتنی مضبوط وہ عورت کہ خود اپنے دین کو سمحال کے اگلی نسلوں تک پہنچا دی اس علوات پڑھ لیں مفتوانے بھولتا کھور کریں بس دو تیر مکہ سے زیادہ تھی رسالت کون مکہ کی زندگی ہر طرف لوگ خون کی لیا سے ہر طرف لوگ خون کے پیاسے مذدگار کی شکل میں جنابِ رسالت مام کے جنابِ ابو طالب جہاں علاقہ کائنات اور پشت پناہ بیک سگورٹا کی ایسیت سے ایک بڑی طاقت خود جنابِ خدل جائے اور یہی نہیں خوران نے کہا وہ وجہ تکا آئیل فاہنا میں نے نبی میں نے آپ کو کرم کم آیا پایا تو مستقنی بنا دیا یہ دولت ہی صرف نہیں ہے آئیل کے پیش نظر پوری شخصیت ہے جنابِ خدیجہ کی ہے نا ورنہ رسول نے دولت استعمالی کیا کیا ہے مفتوان کر چکا استعمالی کیا کی ہے جنابِ خدیجہ کی ایک پوری طاقت ہے جنابِ خدیجہ کی تشخص کی ایک پوری طاقت ہے کہ جو رسول کی بیک سپورٹر ہے اور وہ پسی بھردار باہر کا پورا معاشرہ ہے کہ جو تشمن ہے رسول کا جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اظہارِ لاعلان نہیں کر سکتے اظہارِ لاعلان نہیں کر سکتے کچھ ایسے ہے کہ جو مسلمان ہو رہے ہیں تو دل کی تاریخ دل کے اجالے میں رسول کے ساتھ ہے تو رات کی تاریخی میں کافروں کے ساتھ ہے آئے داد آئی کا یہ داد کا منظری بنا جیب ہے سنوات پڑھے محمد وعالمہ محمد وعالمہ محمد وعالمہ عدم میں ایک سبجت ہے کچھ ہوں گے صاحبان زوف جنہوں نے اس زاویے سے کتاب میں دیکھئے ہوں نامہ جیسے میں آمد نامہ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہے ہاں ایسے ہی نامہ کر کے انشائیہ لکھے گئے ہیں مرزا نامہ آدمی نامہ ہے نا انشائیہ لکھے گئے کیا موضوع رہا ہے ویسے ہی ایک انشائیہ ہونا چاہیے طویل انشائیہ داد نامہ ایک سنوات پڑھ لیں محمد وعالمہ آدمی نامہ تو میں گزائش کرنا تھا کہ ایسے بھی تھے کہ جو شکی تاریخی میں کافروں کے ساتھ تل میں رسول میں بھی دیکھا وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ باقاعدہ کہتے ہیں کافروں رجاء کر کے ارے مجھن تم نے جو وہاں دیکھا تھا ہم تو مزاہ کر رہے تھے ہم تو مزاہ کھڑا رہے تھے انکار ہے ہم تو تمہارے آدمی ہیں اس کندے ماحول میں اور جو بچارے کہ اسلام قبول کر رہے ہیں خلام ہیں تو آقا جینے نہیں دیتا اور کر رہا دکاندار ہے تو ہوت سیلر جینے نہیں دیتا قرصدار ہے تو جس سے قرض لیا ہے وہ جینے نہیں دیتا آپ پھول کر رہے ہیں ہمت کی انہوں نے سینے پہ جلتے ہوئے پتھر ڈالے گئے قرمی نے جلتے ہوئے پتھر پہ لٹا دیئے گئے مارے گئے پیٹے گئے مگر ہمت کی نتیجہ کیا ہوا جناب یاسر بھی قتل ہوئے اور اہلیہ بھی اس طرح سے قتل کر دی گئی کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا ممبر سے اور کس طرح سے اب جینے قتل کر دیا ایسے ماحول میں رسول کو تبلیغ کرنی ہے اور کون ہے جو طاقت تھی تو جو ابو طالب اپنے لیل سے اوڑی طاقت دے رہے ہیں مولای کائنات ہیں اپنے لیل سے اوڑی طاقت دے رہے ہیں رسول نکلتے ہیں تو آگے آگے مولای کائنات ہیں کہیں بھی جاتے ہیں تو کم سے کم وجود ابو طالب سے آپ ذرا تھوڑا سا سمٹھائی جی تاکہ بعد انہیں پھر نہ کہیں نہ پڑھیں بس ایک بار کافی ہے اب جو لوگ آئے تھے اپنا ایجسٹو کی جائیں گے بس ایک بار کافی ہے جناب مولای کائنات ہیں جو رسول کے آگے آگے شروعہ نفاظت کر رہے ہیں جناب ابو طالب کا وجود رسول کی زندگی کے لئے کافی ہے لفظیں پہنچ گئے ہیں جناب ابو طالب کا صرف وجود صرف وجود جناب ابو طالب کا حیات رسول کے لئے کافی ہے چملے کو اتنی آسانی سے نہ لیجئے مکہ میں صرف جناب ابو طالب کا وجود حیات رسول کے لئے کافی ہے اور کافی تاب اور اس کی تحیل یہ ہے کہ جب تک وہ بھولا شہر زندہ رہا رسول مکہ میں رہے جناب جو ہے اب میں بڑی چورت سے جملہ پڑھنے جا رہا ہوں بڑی چورت نہیں مجھے بھی معلوم کی پہنی یہ چورت یہ صحیح ہے یا غلط مگر بہت چورت سے جملہ پڑھنے جا رہا ہوں کہ جب تک وہ بھولا شہر زندہ رہا مصطفیٰ مکہ میں رہے اور ابو طالب کی آنکھ بند ہو گئی تو علی کے وجود کے باوجود علی کے وجود کے باوجود رسول کو مکہ چھونا ہی پڑا کے بعد پوشٹ پناہے ابو طالب منظر کی تحلیل کر رہا ہوں پشت پناہ ہے ابو طالب سینہ سپر ہے مولا کہنا حیات رسول محفوظ ہے مسئلہ تبلیغ کیسے ہو کیونکہ جس طبقے کو دیل قبول کرنا ہے طبقہ سمجھنا ہے تو جناب جعفر کا ابج کا اسٹیٹمنٹ پڑھیں گا پورا مقالمہ ہے بادشاہ حبر صدیناب جعفر کا جس طبقے کو دیل قبول کرنا ہے وہ طبقہ بڑے لوگوں کی اجارہ داری سے تباہ ہوا خلام لا الہی اللہ نہیں کر سکتا بخروض لا الہی اللہ نہیں کر سکتا نہیں لا الہی اللہ نہیں کر سکتا کون ہے کہ ایسے میں سپورٹ کریں سرکار سر چھکائے ہوئے خمکی گھر کے اندر داخل ہوئے شاید میں نے یہ جملہ پڑھا تھا کہ سوجہ ہونے کا اور سوجہ کہلائے جانے کا حق صرف اسی عورت کو ہے جو بے شانی کی لکیوں کے شور کو پہچان لے سوجہ سوجہ کہلائے جانے کا صرف اسی کو لے عورتیں ضرور اگر سن رہی ہوں تو یہ سوچیں گے کہ شوہر کبھی کچھ حق ہے کہ چہرے مورے سے پہچانا کریں تو جب مردانی پڑھوں گا تو پڑھ دوں گا سلوات پڑھے محمد وعالی محمد اور کریں یہ سوجہ کی اخلاقی ذمہ داری اور کریں اور فطری ذمہ داری کی جنسی ذمہ داری کی اور کتنے لفت پڑھوں کہاں تک کتابیں کھلتا چاہرے جانا کہ شوہر کو اس کے پیشانیوں کے نقوش سے پہچانے خدیر جانے پوچھا میرے واریو واریس کیوں غمگین نظر آ رہے ہیں آپ کیوں غمگین نظر آ رہے ہیں اس لیے کہ اس سے پہلے جب خلق خدا بھوکی تھی تب بھی یہ غمگین چہرہ دیکھا تھا تو خدیجہ نے دولت لٹائی تھی جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا اور قید پڑا تھا اسلام آنے اور پھیلنے کے بعد بھی جب قید پڑا تو بھی رسول نے کہا تو مسلمان بھوکے ہیں تب بھی خدیجہ نے دولت لٹائی تھی آج پھر سرکار مزمحل آئے ہیں گھر کے اندر میرے آقا ہوا کیا ہے پتائیں تو شیئر کریں کہا خدیجہ میں کیا کروں میں تبلیغ کر رہا ہوں لوگ متوجہ ہوتے ہیں لیکن اگر خلام لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آقا مارتا ہے اگر مقروض لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو قرص خان مانتا ہے اگر کوئی دکارندار لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اسے مال دینے والا تب کرتا ہے کہ تمہیں کیا آقا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو کہا سرکار بس اتنی سی بات ہے کہا خدیجہ میں توجہ ہے جب ورد کی دنیا منجمت کر دی جائے تو اور اندنی خود کفیر ہو کہ وہ اٹھ کے معاولت کے لیے شانہ بشانہ کھڑی ہو جائے کہا سرکار بس اتنی سی بات ہے کہا خدیجہ میں بہت پریشان ہوں میں کیسے انہیں مشتمع کروں کیسے ان کو حمد دلاؤں کیسے ان میں تبلیغ کروں اس لیے کہ اجارہ دار اس لیے لا الہ اللہ نہیں کہے گا کہ اس کا مفام روابستہ ہے خریب لا الہ اللہ کہنا چاہتا ہے تو یہ اجارہ دار اسے چینے نہیں دیتے ہیں خدیجہ میں کیا تو کہہ سرکار آج بلکل نہ دبرائے بس آپ عرم میں بردے کا استعمال کریں میں دیکھوں تو کہ مانکہ میں کوہ میں سا مرکے سلام پڑھ لے جناب خریجہ آگئی ہے لوگ جمع کر دیئے گئے آواز دی آج بی بی پرانا احساب چھکتا کرنے والی ہے بی بی اتنے زمانے کے بعد کیا ہو گیا ہے آپ کو کہ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے کہ بتاؤ کہ تم مصطفیٰ کو عذیت کیوں دے رہے ہو کہ نہیں میں کوئی عذیت نہیں دے رہا ہوں کہ نہیں تم کلمہ پڑھنے نہیں دے رہے ہو اس کی عذیت مصطفیٰ کو ہے تو آؤ حساب چھکتا کر لیتے ہیں تم میرا قرض ادا کر دو ہم ان سب کا قرض ادا کر دیں مرد کی دنیا جب فریس کی جائے منجمت کی جائے تو عورت اتنی خودکفیر ہو یہی میسیجنگ ہے اسلام کی یہ کردار دیا جو رہا ہے یہ سیرت تھی جائے کیا ضرورت تھی رسول کو کوئی بڑے آدمی کا رشتہ نہیں ملی رہا تھا زہرہ کے لئے اٹھا کے درہ دیکھئے یہ علماء بیٹھے رہتے ہیں تو بہت سی باتیں آدمی جو روت کھل کے نہیں پڑھتا کہ تو جانتے ہی ہم سے زیادہ جانتے ہیں تو کیا پڑھے رسول کے سامنے ایسے بھی سلیل آئے تھے جنہوں نے کہا تھا سرکار رشتہ دے دیجئے زہرہ کا ستر یمنی اونٹوں کے لباس دوں گا ستر اونٹوں پر یمنی لباس دوں گا زہرہ کو دیکھئے یہ مہر کے طور پر جہیز نہیں اب یہ سب اُلٹ گیا ہے اب ادھر سے بھی جاتا اب ادھر سے آتا کتے جوڑے کپڑے ملیں گے بائک ملے گی کار ملے گی یہ ملے گا وہ ملے گا اب یہ ادھر سے چلتا ہے مجھے اس سب جب کیوں بولا نہیں ماشاءاللہ میں شادی بیاں کرتی رہی تھی رسول سے کہا تھا ستر اونٹ یمنی لباس بتا نہیں آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ نہیں ہے اس زمانے میں اس زمانے میں چاندی سونا سستا تھا کپڑا مہنگا تھا چاندی سونا اس زمانے میں لوہا مہنگا تھا چاندی سستی تھی اندازہ ہے جب تک یہ کلچر کے نشے وہ فراز نہیں امرے گا نا تب تک سبجک سمجھی میں نہیں آئے گا ملائے کائنات کی زرہ بھی کی تھی پانچ سو چاندی کے درہم میں درہم تو چاندی کا ہوتا ہے پانچ سو درہم میں زرہ کا ہے کہ بنتی سونے کی لوہے کی وہ بھی نصر تھی آدھی زرہ لوہے کی آج زرہ بنوا کے دیکھئے کتے کی پڑتی ہے پانچ سو چاندی کے سکھوں میں لوہے کی زرہ بھی کی تھی چاندی اتنی آسان تھی لوہا اتنا مشکل تھا تمہارے کولٹ پھر دیکھ رہے ہیں آج لوہے کی ایک زرہ بنائیے زیادہ زیادہ بیس پچیس تیس چاندی کے سکھیں کافی ہوں گے بڑی قیتی بھی بر بنی ہوگی تو شانداری بنی ہوگی تھا اسی طرح اس وقت کپڑا سب سے زیادہ مشکل طلب تھا اور اس میں بھی اگر یمانی لگ جائے تو اگر یہ بات سمجھ میں آئے گی تب ہی آپ کو وہ روایتیں بھی سمجھ میں آئے گی کہ یہ ستر اور بہتر پیونت کی چاندر پکنے کیوں جاتی تھی پیونت کے کپڑے دکھا نہیں کرتے پیونت کے کپڑے دکھا نہیں کرتے یہ سب وہ کلچر کیے نشیب و فراز نے جسے سمجھو جانے میں میں فرائت سمجھی میں نہیں آسکتی تو میں اس کر رہا تھا عبد الرحمان بن عالد قد ستر نیٹ ہم زہرہ کو دیں گے یومنی لباس اور کتنے درہم کتنے دینار کتنی کجوے سب کی تفسیر لکھی رہا ہے جو آئے گا یہ ہم دیں گے سرکار بس آپ شادی کرتی چاہے جو آئے شاہد ہے کہ رسول کے اب اس کی پس مندر میں چاہیے گا تو یہ لہنے دول میں آئے گا رسول کے چہرے پر خصے سے پسین آنے لگا خصے سے پسین آنے لگا نگاہ اٹھا کے دیکھی سامنے بیٹھا تھا سر پر شفاف لباس بڑا آدمی تھا رسول نے یہ مٹھی ری خصے میں سمین میں ہاتھ تھسا کے قبول لی اور لینے کے بعد اس طرح سے پھیکا کے سینے سے دامن تک بکھر لئی کہا تو مجھ سے دولت کی بات کرتا ہے یہ لے جا جب پھیکا ہے اس کے دامن میں تو وہ جواہرات میں تبدیل ہو جائے ساہی رکھے جس کے ہاتھوں پر محبت میں سنگریز کلمہ پر دے اگر وہ غصے میں کوئی حقم دے دے تو تعمیل کتنی جب دی خیلنی جیسے لے کہا سنگریز کہا سنگریز کہ سنگریز اگر کھل ڈیو بھڑی تو یہ کوئی بکھر آپ سرکار کیا پڑی تھی کہ ایسا لڑکا تلاش کیا جس کے پاس شادی تک کا انتظام نہیں ہے اور کیجئے تو بڑے بڑے رشتے سامنے ہیں رشتہ کون تا تلاش کیا اس کا کہ جو آ کے خاموش بیٹھا ہے رسول اللہ مجھے یا علی کہتے کیوں نہیں مجھے کہ سرکار کی رشتے کے بارے میں عمت جتا رہا ہوں کہ نہیں پا رہا ہوں اس طرح سنیے گا تو رات میں بارہ دے تو ہم پڑھتے ہی رہا ہوں کلی علی بولو کہ سرکار کی رشتے والی بات کچھا تم زہر سے رشتہ چاہتے ہو تو یہ بتا تمہارے پاس شادی تک کا انتظام نہیں ہے کیا لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں جسے دھر میں پالا ہے حلی کو پلے کے کہنا چاہیے جانا یا رسول اللہ آپ مذہب کیوں کر رہے ہیں رہتا آپ کے ساتھ ہوں کھاتا آپ کے ساتھ ہوں پالا ہوا آپ کا آپ کو پتہ نہیں ہے میں پاس کیا رہا ہوں آپ ایسی باتیں مجھ سے کیوں کر رہے ہیں مگر یہ اسلام کا اصول دیا جا کہ تو کہا پالا پوسنا اپنی جگہ ہے قانون شریعت اپنی جگہ ہے اللہ آپ میں جملے کو محسوس کی جائے اللہ آپ خیلیت ہوئے ہیں اللہ آپ اللہ آپ اللہ آپ پالا پوسنا اپنی جگہ ہے محبت میں شریعت کا سودا نہیں کیا جا سکتا نہیں جملہ سپہچانی میں کیا پانا رہا ہے محبت میں شریعت کا سودا نہیں کیا شریعت ہے یا لیے بتاؤ تو شریعت اپنی جگہ ہے کہا یا رسول اللہ ہمیں پاس جو ہے اسے ہم بہتر چاہتے ہیں تمہیں پاس تلوار ہے تمہیں کام کی ہے بہدر آدمی تمہیں پاس کھوڑا ہے یہ بھی ضرورت کی چیز ہے یہ بھی تمہیں پاس ہونی چاہیئے ہاں تمہیں پاس یالی زراح ہے تمہیں جیسے بہادر کو زراح کی ضرورت نہیں ہے بھئی توجہ ہے تمہارے جیسے بہادر کو بھئی یہ قیل جنب ہی تک ہو گئی ہے یہ تو ایک بھی جنب نہیں ہوئی ہے قیلے سے جو شادی ہو رہی ہے نہ بیوہد ہے نہ خیبر ہے نہ خندق ہے نہ خندق ہے یہ جو بھاری بھاری جنب ہی تو یہ بھی نہیں کیسے معلوم پہ چندہ میں رائے بار کر رہا ہے یہ کیسے معلوم کہ یہاں نہیں تمہارے جیسے آدمی کو جرہ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو توجہ سنگین سے زیادہ ضروری ہے فوجی کے لئے بلد پروف ہونا فوجی کے لئے بلد پروف ہونا اس لئے کہ قانون جنب حملے سے زیادہ ضروری تفاہ ہے مجھے نہیں مجھے نہیں مجھے نہیں حملہ یہ ضروری نہیں ہے اپنی حفاظت اور دفاع ضروری ہے رسول نے تلوار نہیں زیرا بچوا دی ہے علی کی ابھی تک تو کوئی چند بھی نہیں ہوئی یا رسول اللہ کہتے جانتے ہوئے کہ علی کو سرا چیزا رہت نہیں ہے رسول اللہ باتے ہیں کہ پچھے کاؤں پاہلے میں جہاں پہلے میں جہاں پہلے پھر کر 막ھی پھر کرen پھر کریں موسیقی 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 شیعہ میں کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں جس کے لیے بیش کے تم شادی کر سکو تو تم زیرہ بیش دو زیرہ بگ گئی پانچ سو درام میں چاندی کی اور اب جو ہے وہ علی کی محر پہلے ادا ہوئی بیٹا بھی گھر کا بیٹی بھی گھر کی اور محر ماف نہیں ہوئی پھر میں چملہ دور آرہا ہوں شریعت میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے یہ پیغام رسول کا شریعت میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے بھائی ہو تو بھائی کے لگ دو پڑوسی ہو پڑوسی کے لگ دو پٹیدار ہو پٹیدار کے لگ دو شریعت میں کمپرومائز کیسا اور خلق کمپرومائز ہی فساد کی پیچ بوتا ہے میں نے سب ٹھیک ہے ہم لوگ ایک ہے تو گھر میں رہتے ہیں اے سب کا کھانا پینا تو اکے میں ہے یہ اکے میں ہے وہ اکے میں ہے بعد میں یہی قصیبت بن جاتی ہے جس کے جو حبوک ہیں اسے اسی طرح آدھا کر تو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا رسول نے مولا کائنات کو بھی پالا ہے رسول نے معصوم عالم کو بھی پالا ہے اور رسول ہی محر لے کے ذراہ بھی کوا کر کے ادا کر رہے ہیں آپ کے گھر میں اگر کوئی ایسی شادی خدا نہ خواستہ ہونے کو آئے تو سامان بکتے ہی جھگڑا ہو جائے گا برات تمہیں تو کی بات گارجین ہے بیہا سرپرستے گارجین ہے اور ہمارا فلانا سامان بکوا دیا جبکہ گھری میں تو رہتا گھڑکی تو انہی کی ہے ہوگا کیا نہیں جھگڑا ہوگا مگر یاد رکھیں یہ سلوگن آپ نے بہت معمولی انداز میں قبول کیا ہے اسے مضبوطی سے محسوس کیجئے کہ قانون شرط میں کمپرومائس بک کیجئے نہیں کریں گے ہمیشہ امن میں رہے گے سکون میں رہے گے اور سینہ چوڑا رہے گا کوئی الزام بھی نہیں دے گا سینی بات یہی کہے گے بھئے جو شریعت ہی ہو کیا سینہ بھی چوڑا رہے گا یہ اصول ہے تو میں گزارش کر رہا تھا کہ کارن سے ہاں بیش دو بک گئی کارن پیچا محر آ کے دو محر لے گیا آدھے بہت تیزی سے اور اس کے بعد آتھ ہو گیا رسول نے پھر وہی آؤں کیا دیکھ کے شادی کر دی تھی گھر میں علی کے پاس شادی کرنے تو پیشہ نہیں تھا کہ لائن کیسے کام کیا ہے مزدوری بوجھ اٹھانا قافلے آ جائے تو ان کی بوریاں ڈھونا ہی مولا کائنات ہیں سمجھ جو نہیں اور بیٹی کس کی ہے سربر کائنات کی رحمتن للعالمین محلے والے ہر زمانے کے کمینے تھے یہ میری لفظیں نہیں ہیں لفظیں تاریخی کی ہیں صرف میں نے لہجہ آپ نہ دیا پہنچ گئی دو تین عورتیں بچاری اٹھی بھولی بھالی بھول سی لڑکی اور ایسے گھر میں رسول اللہ نے بیعہ دیا کہ دو وقت کی روٹی بھی چین کی نصیب نہیں ہے ایسی کوئی عورت گھر میں اگر آ جائے نا تو پہیزہ دے کے بھگا دیجیے محلے والے ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد محمد مولاِ کائنات سے معصومِ عالم پندرہ سال چھوٹی ہیں اب کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو ٹیلی کر لیجئے گا اس پر میں پڑھوں گا نہیں کیونکہ دونوں عظیم ذات ہیں کوئی لفظ بھی ان کے ظاہرے کے قد و قامت کے برابر ہوئی نہیں سکتی کہ کسی زبان کے کوئی بھی لفظ ہو وہ ان معصومی کے قد و قامت کے برابر ہوئی ہیں پندرہ سال چھوٹی ہیں اپنی شادی کی تو تین سال بڑی عورت ہیں بیٹی کی شادی کی تو پندرہ سال بڑے مرد سے سوچئے اس پر سوچئے بیٹھ کے پھول سی بچی بچاری ایسے گھر میں ہے جہاں تو روٹی بھی وسید نہیں ہے قریب کے ہاں معصومِ عالم آ گئی بابا کے پاس جواب دے سکتی تھی زہرہ بھی جواب دے سکتی تھی مگر زہرہ جواب کو ایتھینٹک کرنا چاہتی تھی بات پہنچنی چاہتی ایتھینٹک کرنا چاہتی خود جواب دے تھی تو یہی کا جدہ اب بیچاری یہ نہ کہتی تو کیا کہتی اب تو بیاہی دی گئی دی یہ نہ کہتی تو کیا کہتی نہیں ایتھینٹک کرنا چاہتی تھی آنے بابا کے پاس آنے کے بعد کہ بابا یہ مدینہ کی عورتیں مجھ سے کہتی ہے کہ تمہارے باپ نے تمہیں ایک خرید کے گھر بیا دیا رسول نے کہا بیٹی یہ عورتیں جھوڑ بولتی ہیں کہ تیرے باپ نے بیا دیا تیرہ آس تو اللہ نے کیا ہے سلامان پہلے محمد اللہ اچھا ترے سوڑتی جی زہرا سے شاتی کر کے علی کو کیا ملا اس لیے کہ خدیجہ کی دولت تو مکہ ہی میں ختم ہو چکی تھی ایک مہاجر اس کے پاس کیا ہوتا ہے رسول گھر مکہ چھوڑ کے آئے جائدات مکہ چھوڑ کے آئے سازو سامان مکہ چھوڑ کے آئے پتیلی چمچہ مکہ چھوڑ کے آئے حضرت علی بھی دوسرے دن دوسرے محلے میں جب آئے ہیں تو صرف چند نفوس کی جان بچا کے آئے ہیں سامان ناکوں پہ لدے ہوئے نہیں تھے یہ نہیں کہ پانچے عورتیں تھیں تین تو فاطمی آنی تھی تین فاطمہ تھی مولای کائنات کے اس قاتلے میں جنہیں مولای کائنات اکیلے دم پر کفار کے تہل سنشین کر کے ان لوگوں گھنے کے آئے تھے چلو بھی لڑیئے مولای کائنات میں راستے میں مکہ اور مدینہ کے تو ایسا نہیں کہ سامان محاصل آئے تھے ایک مہاجر کے پاس کیا ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے اب دوسری بات پتہ نہیں یہ سب بات ہے میں پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں دوسرا ایک مسئلہ یہ تھا کہ آتے ہی بس جو لے وقت اگلے رہے گا مت کیجئے گا آتے ہی رسول نے ایک نظام میں اخوت قائم کیا تھا کہ جس سے تھوڑا سا سہارا مل جائے کہ ایک آدمی کو دوسرے آدمی کا بھائی بنا دیا تھا کہ بھائی تو کوئی یہ مہاجر ہے تم یہاں کے رہنے والے انسار ہو تم اسے بھائی بنا لو تمہاری چھت مل جائے گی تمہاری پلیک مل جائے گی تمہارا دسترخان مل جائے گا تو یہ چی لے گا توجہ ہے تو ایک طاقت ہی مہاجر کے پاس انسار کی مگر رسول کو علیہ وبرادائی بنایا تھا مل جائے گا مل جائے گا مسافر کو اترے مسافر کو کیا تھے مل جائے گا ساوار پڑھ لے محمد آئے محمد آئے مل جائے گا مل جائے گا مل جائے گا تو جو کچھ راستہ بھی تھا عقد اخوت کی بلیات پر اس میں بھی تو کوئی فائدہ نہیں علی کے پاس کچھ ہیں رسول کے پاس کچھ ہیں اور یہی دو بھائی ہیں اور رسول دوسرا بھائی بنا بھی نہیں سکتے تھے اس لیے کہ یہ اخوت جو ہے ذلشیرہ کیا ہے رسول نے ذلشیرہ میں یہ لائے کیا تھا آزا اخی یہ میرا بھائی ہے تو ہے کیا رسول کے پاس حضرت علی کو شادی کر کے ملا گیا لیکن پھر اسی منزل پہ آ گیا جب کل آپ کو لے کے گیا تھا کیا بلا حضرت علی پھرپور کڑیل جوان ہاتھ پاؤں کے انتہائی مضبوط تس آدمی کے برابر عام حالات میں بغیر کسی موجزے کے استعمال کے دس آدمی کے برابر اکیلے کام کرنے کی طاقت رکھا ہے لڑکے میں اور دیکھا کیا جاتا ہے آپ نے مجلس میں بھولا دی میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے سلسلے سے سنیے تو مزہ آئے تو آپ کو یاد آئے میں نے ارس کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جناب موسیٰ کی شادی صرف اسی بنیاد پہ ہوئی تھی کہ ہاتھ پاؤں کا مضبوط آدمی ہے اور وہی ہاتھ پاؤں کی مضبوطی ہی اجرد اور محر قرار پائی تھی یادیں نہ ہو تو حضرت علی کے پاس حسن کی کوئی کمی نہیں جمال کی کوئی کمی نہیں حسن نصب تو ایسا ہے کہ عمر ابن عبدیود بھی رشتہ جوڑنے کو تیار تھا نہیں بات پہنچی بھئی عمر ابن عبدیود نے کیا کہا تھا کہ نہیں مجھے تم سے نہیں لگنا ہے اس لیے کہ تمہارا باپ عرب کا سردار تھا ہم پر مہربان تھا ہمارا دوست تھا توجہ ہے تب حسن نصب جس کا کفاری کلنا پڑھنے تو حسن نصب ہے ہاتھ پاؤں ہے سورہ شکل ہے حضرت علی کوئی اچھے کھاتے پیتے گھر کے لڑکی نہیں مل جاتی مدینے میں ڈر کے مت سنیے بولی ملتی کے نہیں ملتی مل جاتی نا تو یہ حضرت علی کے اور رسول اللہ کے راہے جبکہ معلوم ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے نہ نیا گھر ہے نہ نیا ماہول ہے پتہ ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے اور اس کے اوپر سے کہ جو اپنے پاس ایک چیز بھی تھی تو وہ بھی بھگ گئی ایک شادی کرنے کیوں شادی کی صرف اس لیے کہ رسول ہی کی طرح علی کو بھی پہلے مرحلے میں بھگویا چاہیے تھی جو تربیہ تیارتا ہو تعلیم یادتا ہو علم سے مزیر ہو تاکہ کبھی اسلام پر وقت پڑے تو وہ محتاج نہ رہے علی سے آگے پھر کے دین کو کبھار لے جب برد کی دنیا فریز کر دی جائے گھٹا پورا ہو گیا بھائی جب برد کی دنیا فریز کر دی جائے اس وقت عورت محتاج نہ رہے دین کو خود سنانے رہے میں نے سو مرحلے چھوڑ دی اب دبناس میں آپ سے آگے گفت کر رہا ہوں کہ اس وقت جبکہ مرد کی دنیا بلکل منچمت کر دی گئی تھی علی اپنے تمام امنوا کے ساتھ محصور کر دی گئے تھے بیعت تازیانہ بن کے لہرہ رہا تھا ہم اس سے قلتی جملہ تو پڑھی نہیں سکتا وہ بیعت نہیں تھی وہ تازیانہ کے خلافت کا اس وقت سہرہ کے لی تھی جو علی سے آگے کھڑی تھی سہرہ کے لی تھی کہ جو علی سے آگے کھڑی تھی خبردار علی کو تو نہیں لے جا سکتے سہرہ موجود ہے کیا جرم ہے علی کا علی کو کیوں درختار کرنا چاہے رہے ہو اور اب یہیں سے مسائل پڑھا جاتا ہے اور اکثر مسائل میں پس منظر روایت کا چھت جاتا ہے منکہ دفن ہو جاتا ہے مولا کائنات تمام اسلامی نخوص کی دلہا حفاظت کرنے والی سہرہ تھی جو آگے کھڑی تھی میں ایک تاریخ یاد دلائی کیوں لے جانا چاہتے ہو علی کا قطور کا ہے علی کا جرم کیا ہے اب اس کی گفتگو آگے سہرہ کی ہے نہیں جائے گا علی کوئی نہیں جائے گا اس کا میں گھر میں آگ لگا دوں گا تو سمتھانے کے لیے ایک جملہ کا اس گھر میں آگ لگا دوں گے جس میں رسول کے نواسے ہو جوانان جنت ہو رسول کی آبوش کے پالے ہو اور سالم نے اپنی اندرونی حقیقت یہ کہہ کے ظاہر کر دی کہ ہاں میں اس گھر کو جلا دوں گا جس میں حضریں لیتے ہو سہرہ نے نفاس کو باہر نکلوا دیا جمدہ بار جمدہ بار جمدہ بار جمدہ بار جمدہ بار جمدہ بار مجھے 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 دنیاں فریز کردی پر شخص آگے اور پھر جب دوسرا موقع آیا کہ جب ظالم نے فدہ پر قبضہ کر دیا عورت خود کفیر ہو زہرہ نے اپنی ذکالت کے لیے علی کی مدد نہیں لی یا علی سہدہ نیچل بلاغا ہو کچھ بول دو میری طرف سے یا علی میری مدد کر دو بچوں تم کچھ کہنو نہیں زہرہ خود کفیر ہے اپنا مقدمہ لے کے خود گئی اپنی ذکالت خود کی اپنی تلیل خود کی خود مبعثہ کیا کیا ہے کچھ ہے جو میرا عقلے میں سامنے والے نے ایک چھوٹی حدیث کر دی کہ ہم نبی لوگ نے وارس بناتے ہیں وارس بنتے ہیں زہرہ نے مخاطب کیا مہادرین اور انسار کو بڑھائی خود بیفتر دیکھئے کہ یہ جو کہہ رہا ہے تم نے حدیس سنی ہے کالی بہن نے نہیں سنی ہے عجوب بات ہے وارس حل ہے اور میرا عصد کی حدیث پروسی کو بتائی جائے اور میرا عصد کی حدیث پروسی کو بتائی جائے ہم نے نہیں بتائی جائے کہ کچھ بھی ہو یہ حدیث میرے پاس ہے اور ہم اسی پیامت کریں گے پھر مہادرین آنسار کو مخاطب کر کے زہرہ نے کہا میں تم سے ایک سوال کر رہی اور وہ یہ ہے یہ حدیث میں بھی سنا رہی اب حدیث میرے دابع کی یہ ہے کہ جو حدیث میری قرآن سے متابقت نہ کرے وہ چھوٹی ہے اسے دیوار پہ دیواروں یہ حدیث آئی گے نہیں ہے مہادرین نے بھی کہا ہاں یہ حدیث میں نے سنی ہے انسار نے بھی کہا گئی یہ حدیث میں سنی ہے کہ جب اس حدیث کے تم تردیس کر رہے ہو اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس معاشرال انبیاء والی حدیث ہے اور یہ اسی کی عمل کرے گا تو میں تمہیں قرآن کی آیت سنا رہی ہو کہ سلیمان کو دعود نے وارث بنایا سانائی دل سانائی سانائی دل سلیمان کو دعود نے وارث بنایا تو وارث بنانے والے دعود بھی نبی ہے اور وارث بننے والے سلیمان بھی نبی ہے یہ اس کی حدیث آیت سے ملتی نہیں اس لیے یہ چھوٹا ہے امسائی نے کہ اس کے چھوٹ کے اوپر انسار بھی گواہ ہے مہاجر بھی گواہ ہے اس نے کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم تو عمل اسی حدیث پر کریں گے میں کہوں گا بی بی اس نے کیا تو نہیں آپ کو ہم اور کہ میں میں اسی حدیث پر عمل کروں گا کہ میں یہی تو زمانے کو بتانے آئی تھی کہ زیادہ دیم میں ہی ہوا آج سے ایک ہفتہ پہلے میرے باپ نے کہا تھا کہ قلعہ کل مطالب میں حدیث لٹوں تو یہ زمانے کہا تھا ہمارے یہ قرآن کافی ہے آج میں قرآن دے رہی ہوں تو یہ جہرے حدود کروں گے جائرہ نہیں ہوسکت نیریان جائرہ نیریان جائرہ 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 گئی پہلے بہولے قضییم واعی کامات خاموش ہے امام حسین خاموش ہے امام حسین خاموش ہے سلمان خاموش ہے ابودر خاموش ہے مقدار خاموش ہے یہ مرد کی دنیا ہے جو اثار بیعت کے تازیانوں میں ہے توجہ ہے اس لیے یہ نکل نہیں رہی ہے اکیلی زہرہ ہے جو سرے دربار آکے ان سے مبیسہ کر کے حقیقی دیت پہنچا رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے جب حقیق مل رہی تھی جو کہا قرآن کافی ہے آج قرآن دے رہی ہوں تو قرآن دوش کافی ہے میں اتاک لینے نہیں آئی ہوں ان کا ایمان دکھانے آئی ہوں کہ نہیں آئی ہوں نہیں آئی ہوں میں یہ برانوالے میں یہ حدیث آئے ہیں جس وقت مرد کی دنیا فریز کر دی گئی تھی کائنات مردوں کی مجمع کر دی گئی تھی انہوں نے اکیلی زہرہ تھی جو نکلے کر رہی تھی پورے دین کی حفاظت کر رہی تھی علی کو کوپیٹ کر رہی تھی حسنین کی مدد کر رہی تھی اور وہ جو نومی اور تشویر درجے کے مومنین تھے ان کی زندگی کو تحفظ دے رہی تھی اکیلی زہرہ تھی اسلام چاہتا ہے کہ عورت خود کفیل ہو کہ جب مرد کی دنیا فریز کر دی جائے تو خود اکیلے کھڑی ہو کل آخری گفتگو کروں گا خدا کی قسم حضار السلام ان پر کہ جن کے گلے میں ریسمانے ظلم تھی اور دین کو سمحہ لے ہوئے چاہتے ہیں حضار السلام ان پر کہ جن کے پیروں میں زنجید تھی ہاتھوں میں ہتگڑیاں تھی گلے میں توکہ خواہدار تھا مگر اکیلے اسلام کو سمحہ لے ہوئے چل رہے تھے کل مجھے زلزلے کی آخری گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ کروں گا وہ لوگ جنہیں اتنا منجم کر دیا گیا تھا کہ تاریخ آدم و عالم میں نہ اس سے پہلے کوئی اتنا منجمت کیا گیا نہ اس کے بعد منجمت کیا گیا اس کے باوجود یہ کم تھوڑے سے مجروح لوگ مسلوم لوگ پورے تین کو سمحہ لے ہوئے چل رہے ہیں وہ کہ جس کے ہاتھوں میں ہتگڑیاں ہوں پہروں میں زنجیر ہو اسے بھی سید سجاد پکارا جائے پہچانو دین کو کتنا سبھال کے چل رہا سین العابدین پکارا جائے سنجھو دین کو کس طرح سبھال کے چل رہا ہے مگر عزیزو چنجو نہیں ہے صاحب کے سن لیں کہ وہ سید سجاد جو کربلا آیا تھا جو کربلا آیا تھا تو راوی سید سجاد کو دیکھ کے تمیز نہیں کر با رہا تھا کہ اب بہت زیادہ طاقتور دیکھ رہے ہیں کہ سید سجاد زیادہ طاقتور دیکھ رہے ہیں یہ نو محرم تک کا سید سجاد تھا نو محرم تک کا سید سجاد تھا کہ جسے راوی دیکھتا تھا تو اس پر عباس رونے کا دھوکہ ہوتا تھا گیارہ محرم کا سید سجاد ہے جو اپنے پھبی کے کانوں کا سہارہ لیے ہوئے جلدے خیلے میں نکل رہا ہے جزا پر ربک کا ہے جزا پر حاضیزو ایہا میں عزا کی یہ آخری دن میں صرف تیر دن میں گئے ہیں جتنا پرشا دینا ہے وہ سہنا کو دینا دیکھو میری تقریر میں کبھی نہ میں آنسوں کی پھیک نمبر سے مانتا ہوں نہ کبھی داد کی پھیک مانتا ہوں مگر اتنا صرف کہہ رہا ہوں کہ ایہا میں عزا تم سے ایک سال کے لیے دور ہو جائے گا میری دعائی میں آنسوں کے سائے میں یہ ہی ہے کہ پھرنے والے تمام عزادار کو اگلے برس تک کی کم از کم عزاداری کا موقع حلوم کر دینا یہ تر حسین کے رونے والے ہیں اگر آئے وہ سیدے سجاد جو پاسورت مدینے سے چلا تھا جب مدینے پہنچا ہے تو محمد حلق نے جیزا چلا پچھا نہیں پھا رہا ہے کہ میرا پچی جاکا ہے سیدے سجاد سے جناب سکینہ نے کہا سیدے سجاد سے جناب زینب نے کہا میرے لال ہم پہلے گھر نہیں جائیں گے پہلے ہم حرم رسول میں جائیں گے ہر اور حرم رسول میں قدموں کا فاصل آئے کہ مگر ہم جائیں گے پہلے نانا کے پاس اس لیے کہ نانا کو بھئیہ کا پرسا بھی دے رہا ہے اور نانا کو اپنے تازیانوں کے نشان بھی دینا دے جناب زینب کو لے کے پورا قافلہ جنہوں نے زیارت کی ہے وہ مقامان بتایا جاتے ہیں سیدے سجاد آگئے حرم رسول میں آج حرم رسول راستے سے برابر ہے کل کے مناظر جنہوں نے آج سے بیس پچیس سال پہلے بھی زیارت کی ہے وہ اس کی گواہ ہوں گے یقالی میں پہتیس سال پہلے کہ ہر رسول میں جانے کے لیے زینہ تھا وہ ذرا اونچائی پہ تھا اسی زینے پہ سیدے سجاد بیٹھ گئے سنسکو تو یہ آخری جملے ہیں شہزادی زینب حلم رسول میں چلی گئی اپنے نانا کی بزار پہ فریاد کرنے کہا سیدے سجاد کوئی آئے نہیں اس لیے کہ نانا میں تاظیانوں کے زخم دیکھوانے ہیں سیدے سجاد زینے میں بیٹھ گئے اتنے میں کوئی ایک بی بی آئی اپنی کلیس کے ساتھ اور دیکھا سیدے سجاد بیٹھ رہے ہیں تو اس کلیس سے کہا اس مرد عرب سے کہو کہ یہاں سے ہٹ جائے اس سے کہا بی بی یہ حسین کی بیگو سو رہا ہے تمہار یوں کہ یہ حرم میں جانا چاہتی ہے سیدے سجاد کوئی آئے نہیں کہا سید کی بیٹھ سے کہو چلی جائے اُس نے تمہارا کہا سیدے جائے کہ اسے کی بیٹھ رہے گی سیدے سجاد کوئی آئے نہیں اب سورہ سے مرا لیا کہ تُجھ سے مار مار کنیس کے رہی ہے تو ہٹ چھو رہی رہا ہے سیدے سجاد کو کیا پرن کے لیے پھریا کو بھی ہٹنا پڑے گا مرے سورہ نے پھر لئی اے میرے شہر سے ماری تجھے کیا ہو گیا کہ پھرن کو چون نہیں ماری ہے میرے سیدے سجاد سورہ نہیں پچھا بھائی بھئیہ میں نے تجھے کیسا مخصر کیا تھا بھئیہ تجھے میں کیسا ہوا ہے مجھے سیدے سوڑی سورہ محمد اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہی محمد اللہ علیہ وآلہی محمد اللہ علیہ وآلہی محمد اللہ علیہ وآلہی اگر آپ اپنے نوحے منقبت نات یا اور کوئی اسلامی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے یہاں کروا سکتے ہیں ہمارا پتہ ہیدر اسٹوڈیو شاہ محمد پور مبارک پور آزمگرد ہمارا آفیسیل چینل www.youtube.com slash ہیدر اسٹوڈیو اور www.youtube.com slash سابراک ایزر سینٹر on deck number 90444472001 محمد اللہ علیہ وآلہی محمد اللہ علیہ